عمر صاحب آپ سے یہی سوال کہ یہ آرگیو کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ پیش ہو جاتے تو ایک اچھی مثال قائم ہو جاتی تو پارٹی جو اس پر موقع پر اختیار کر رہی ہے اس میں بھی بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوپ ہولز ہیں دیکھیں میں آپ کو عزارش کروں وہ پیش ہونے کے لیے یہ جا رہے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ عدالت پہنچتے عدالت کا فیصلہ آ گیا اب عدالت میں منڈے کا ککا ہے اور میرا جہاں تک ہے کہ پارٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ عمران حان صاحب منڈے کو عدالت پیش ہوگی دیکھیں اس بات میں بھی کوئی دو رہا ہے نہیں حان صاحب کے اوپر ایک پہلے بھی جان لیوہ حملہ ہو چکا ہے جس میں اللہ تعالی نے انہیں محفوظ رکھا اور ابھی بھی انہیں لائف سیکیورٹی کے جو ہیں وہ تھریٹس ہیں بہت سیریس لائف سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں اور دوسرا جہاں تک ان کی فیزیکل فٹنس ہے وہ بھی سب کے علمے ہیں کہ وہ بھی ابھی پوری طرح فٹنی ہوئی ہے ہوئے یہی وجوہات ہے جس بنا کے اوپر پارٹی کے اندر یہ رائے تھیں کہ کیونکہ آپ کو سیریس لائف سیکیورٹس ہیں اور خدا نہ ہاستہ کوئی معاملہ جو ہے وہ گھڑ بڑھنا ہو جائے سر ویسے لاہور ہائی کورٹ زمان پار کا جو ڈسٹنس ہے وہ کافی منمل ہے تو اس میں ٹریولنگ کا اتنا بڑا concern واقعی تھا کہ زیادہ ٹریولنگ کی بات تو نہیں کر رہے ہم یہاں پر نہیں دیکھیں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اللہ ماف کرے یہاں تو دھاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جو دشتگرد لوگ ہیں مطلب basic concern جو ہے وہ threat کا ہے کہ وہ عدالت جاتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں تو وہ زمان پارک کے باہر جو کارکنان کے کیمپ لگے ہوئے تھے وہ راستہ clear کرایا جا رہا تھا لوگوں کو وہاں سے ہٹایا جا رہا تھا تاکہ خان صاحب جو ہیں وہ عدالت پہنچے تو اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتے ہیں عدالت کی طرف سے فیصلہ آ گیا اب بات منڈے پہ یہی ہے تو مجھے امید ہے میرا شیال ہے انشاءاللہ منڈے کو عمران حان صاحب عدالت پیش ہوگی ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا آپ کا